چیز ہے یہاں سے آپ نے آن آف کرنا ہے اس کو اس کے بعد یہاں پہ اس کا کول موڈ ہے کول جب اس میں آپ پانی ڈال دیں گے تو ابھی اپنا کول کا وڈرم پریس کرنا تو یہ آن ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سمارٹ الیکٹرن سسٹم کی جانب سے میں ہوں محسن تور تو آج ہم آپ جس شاپ پہ کھڑے ہیں پہلے میں نے آپ کو لہو شاپ کا وزر کروایا تھا تو آج ہم جو ہے آپ کو اسلامبہ شاپ کو ذکراتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ گرمیوں سے لیٹڈ کیا کیا چیز ہمارے پاس آویلیبل ہے تو آپ میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل کے جو کولر جو ہیں جو اس میں چلر ایسی کولر جن کو بولا جاتا ہے کیونکہ دیکھیں یہ نارمل کولر نہیں ہے یہ کولر ہے بیسکلی ہوتے کولر ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کی جو تھندک ہوتی ہے وہ نارمل کولر سے بہت زیادہ ہوتی ہے تو اسی طرح جو ہے آج جو ہے ہم اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ دکھانے والے ہیں تو اسی طرح آپ نے جو ہے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہر موڈل میں کے ہر موڈل کا ریویو دیں گے اور بتائیں گے کہ اس میں جو ہے کس طرح کولنگ کرتا ہے اور کیا کیا چیزیں اس میں ہوتی ہیں اور کیا کیا فنکشن ہے ٹائمور ہے کیا کیا چیزیں ہیں تو آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں کمپلیٹ دیکھیں بتائیں گے تو ویڈیو اپنے سکپ نہیں کرنی ویڈیو کو اپنے اینڈ تک دیکھنا ہے تو سب سے پہلے چلتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے یہ جپاس برینڈ کے امپورٹ کولر جو ہے یہ بیسکلی جو برینڈ ہے سب سے پہلے میں وہ برینڈ کے بارے میں بتا دوں کہ یہ دیکھیں گے دبائی کا برینڈ ہے دبائی کا برینڈ ہے باقی ان کے جو مینفیکٹرن جو پلانٹ ہے وہ سارے چائنہ میں ہوتے ہیں تو اسی طرح ہمارے پاس جو پروڈکٹ پوائنٹی ہے تو وہ بہت ہوتی ہے ب بنتا ہے تو کافی زیادہ جو ہے مارکیٹ میں بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے دبائی سے آتا ہے لیکن دبائی سے دیکھیں کہ نہیں آتا ہے لیکن ہمارے پاس جو ہے وہ چائنہ سے ہی ہمپورٹ آ رہی ہوتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس جپاس میں ہمارے پاس پانچ موڈل پڑے میں پڑے میں اس میں جو ہے ہمارے پاس سارا سٹاک آویلیبل ہے سمارٹ الیکٹرونی سسٹم کی جتنی برانچیزہ سب کے اوپر آویلیبل ہے تو سب سے پہلے جو ہے ہم شروع کرت ہیں ہمارے پاس ایک بہت ہی زبردست جو کولر ہے میں آپ کو دکھا دوں کہ اس کے اندر فنکشن کیا کہیں تھوڑا سا کیمرہ میں اگر نزدیک کر لے تو دیکھیں کہ سب سے پہلے اس کے اندر کیا چیز ہے یہاں سے آپ نے آن آف کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ اس کا کول موڈ ہے کول جب اس میں آپ پانی ڈال دیں گے تو ابھی اپنے کول کا وڈن پریس کرنا ہے تو یہ آن ہو جاتا ہے ساتھ میں جس طرح آپ کا ابھی مہینے بعد جو ہے آپ کا جو حبس ہونے شروع ہو جاتا ہے تو اس میں آپ نے یہ وڈن پری کرنا پڑتا ہے ہمیں اوڈیٹی فائر کا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے آپ کا حبس سے جو ہے مطلب یہ کولر جو ہے حبس نہیں کمرے میں ہوتا ہے اب کافی زیادہ کسٹمر کا سوال ہوتا ہے کہ بیسیکلی ہوتا کولر ہے کولر تو حبس کرتا ہے دیکھیں کہ جتنا جسا لوکل کولر آپ کا پانی بہت زیادہ کنزیوم کرتا ہے تو ان کولری خاص بات یہ ہے کہ یہ پانی بہت کم اسمال کرتے ہیں آپ اس کی جو ٹینکی ہوتی ہے پندہ بیس لیٹر کی ایک دفعہ فیل کر لیں گے تو آپ کو ج موڈیا اسم تا کدراتی مسیر دیو ہوتی ہے اس میں مودمروں میں بتا دیئے عونرون میں سوال پیز موڑ کے ساتھ پینٹ کی اس میں�이ز مrangوں کرتا ہے اس کا ساتھ اس میں ٹائمن سے مراز کتنے گھنٹے پر باندر کر سکا کرتے ہیں اس میں مود دیا ہوتے ہیں کہ آپ نے اس پر درائی پر چلانا ہے یہ کل مودک ساتھ چلانا ہوتا ہے اس میں جو سونگ دیا ہوا ہے لیفت رائٹ ہے اوپر نیچے ہے سونگ کا اپشن دیا ہوا ہے اور ساتھ میں یہ بہت بیسٹ چیز ہے آئونائزر کا سسٹم آئونائزر سے کیا کرتا ہے کہ دیکھیں جسا آپ کا نارمل کولر میں جو ہے کمرے میں ایک سمیلز ہی پیدا ہوتی ہے کولر کی مثلا جیسا پانی سے یا نارمل لوکل کولر سے آپ کو تھوڑی سی سمیل پیدا ہوتی تو آپ اس موڈل میں جتنے بھی جباز کے موڈل آ رہے ہیں ان میں آئونائزر کا سسٹم دیا پریس کر لیں گے تو آپ کے کمرے میں جو سمیل بغیرہ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی اس سے تو اس کے اندر کے کولنگ جو ہے وہ کیا سسٹم دیا ہوتا ہے کس چیز سے کولنگ کرتا ہے تو میں کوئی بیک پر دکھا دوں کہ اس کے بیک پر جو ہے وہ ہنی کوم پیڈ لگا ہوتا ہے ہنی کوم پیڈ اور نارمل کولر کے پیڈ میں کیا فرق ہوتا ہے دیکھیں جو نارمل کولر کا پیڈ بیسکلی اس میں جو ہے آپ کو ہر سال کے بعد چینج کرنا پڑتا ہے مطلب کہ چھ مینے کولر ہوتا ہے اس کے بعد ہر سال میں آپ کو چینج کرنا بڑتا ہے تو اب میں دیکھا سکتا ہوں کہ اس کے بیک سیٹ پر جس طرح ایسی کا فلٹر ہے اپنے سیم ویسے ہی وہی فلٹر ہوتا ہے آپ نے اس کو ہفتے دس دن کے بعد جیسے اس کے اوپر ڈسٹ آتی ہے آپ نے واشیبل ہوتا ہے آپ پانی اس کو واش کر کے دوبارہ آپ ایزیلی جس طرح ایسی کا فٹ کرتے ہیں فلٹر ویسے ہی فٹ ہوئی ہے دوبارہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو یہاں پہ یہ ہنی کوم پیڈ ہے یہ تقریباً جو ہے وہ ڈائی سے تین انج کا ہوتا ہے کیونکہ اس میں جو ہوا کراس ہوتی ہے وہ جیسے اندر ہوا کراس ہوئی کہ اس میں کافی زیادہ ہوتی ہے یہ تھا میں نے اس کے بارے میں جو اس کے بیک پہ جو کولنگ پیڈ لگیاں ہوئے ہوتے ہیں میں نے اس کے بارے میں آپ کو بتایا تو اب اس کے چل چلتے ہیں اس کی بیجلی کی طرف کہ آپ کے جو بیجلی کی بارے میں کافی زیادہ سوال ہوتا ہے تو دیکھیں کہ جو بیجلی آپ کا لوکل کولر ہے وہ تقریباً تین ساڑھے تین سو چار سو وارڈ کا کولر ہوتا ہے اب اگر آپ ان کولر کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس ایٹی فائی وارڈ سے ڈائی سو وارڈ تک ہوتے ہیں کہ دیکھیں کہ ان میں ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیفرنٹ موڈل ہیں کوئی اس میں پچاسی وارڈ کا ہے سو وارڈ ایٹی فائی وارڈ سے ڈائی سو وارڈ تک ہوتے ہیں سارے موڈل ہمارے پاس تو اسی طرح جو ہے اس کی کسمر کا سوال ہوتا ہے وارڈ کے بارے میں کسمر پوچھتا ہے کہ اس کی وارڈ ہم کتنی دیتے ہیں تو اس کی آپ کو ایک سال کی جو ہے وہ اس کی پارس کی فل پارس کی ریپلیسمنٹ ملے گی اس میں کسی کس میں فالٹ ہوتا ہے پارس میں تو وہ ہماری سپونسبلیٹی ہوتی ہے اس میں پارس آپ کو نیا لگا کے آپ کو فری میں دینا ہوتا ہے پلاس اگر آپ نے جو ہے ایک ہفتے کے اندر چیکنگ برینٹی ہوتی ہے کوئی اگر مسئلہ مسائلہ آ رہا تو آپ کو دوسرا یونٹ چینج کر کے دے دیتے ہیں تو یہ تھا ہمارے پاس جو ہے آج ہم نے جو آپ کو بتایا ہے جس میں جو ہمارے پاس برینڈ کے اس میں ڈیفرنٹ موڈل ہیں اس میں جیپاس کے تقریبے ہمارے پاس سارے موڈل اویلیبل ہیں اس میں سمارٹ الیکٹرونی سسٹم کی جتنی بھی برانچیز ہے اب اس کے کلر کی طرف آجتے ہیں اس میں کلر کون کون سے اویلیبل ہیں اب کسمر کی اپنی چوائز ہوتی ہے وہ ریڈ والا کلر پرسند کرتا ہے بلیک ان وائٹ ہے بلیک ان گری آتا ہے اس کے بعد بلیک ان ریڈ آتا ہے پھر اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ سیلور جو ہے اور بلیک آتا ہے سیلور بلیک کا بھی کمبینیشن ہے اگر آپ نے اس میں اگر یہ والے موڈل پر آ جاتے ہیں جس سے ہم جو ہے وہ چیلر جٹ بولتے ہیں اس میں جو ہے یہ تقریبا ہمارے پاس پچیس پانچ سک ہے اس میں ہمارے پاس دو آپ نے یہ کس طرح آپ نے پرچیس کرنا ہے اور کس طرح آرڈر دینا ہے تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ہماری جتنی بھی سمارٹ لیکٹرونی سسٹم کی برانچیز ہے فرض کریں اسٹم میں اسلامباد کھڑا ہوں تو اسلامباد شاپ پہ آپ بظاہر اب خود چل کے بھی آ سکتے ہیں ہمارے ڈسپلی پہ وزر کریں اور اپنا یونٹ پرچیس کر سکتے ہیں اگر آپ راولپنڈی سے راولپنڈی شاپ پہ ہوں کراچی جو ہمارے پاس جو ہے وہ کافی زیادہ کس طرح میں جو ہے اسلامباد کھڑا رہے ہیں لہور کھڑا رہے ہیں کیونکہ آپ کراچی ڈیکٹ کھڑا کریں تو کراچی کا ہمارے پاس نمبر میں آپ کو بول دیتا ہوں 0303346645509 یہ کراچی کا نمبر ہے آپ کراچی برانچ پر راپتہ کر سکتے ہیں باقی اگر آپ دوسری سیٹی میں آپ نے آنا ہے تو اس کا میں آپ کو جو ہے ہلپ لائن نمبر ہے 0309200101103104105 یہ پانچ نمبر ہے اس نمبر پہ آپ نے کونٹیکٹ کر کے آپ نے ہماری شاپ تک پہنچنا ہے اگر آپ نے آن لائن آرڈر کرنا ہے تو آن لائن آرڈر کے ہمارے پاس دو میٹھنڈ ہوتے ہیں ایک ہے فل پیمر اڈوانس پیمرٹ تو فل اڈوانس پیمرٹ جو ہے اس پہ ہم 500 چارٹ کرتے ہیں پار پیس اگر اپنا سی او ڈی کروانی ہے تو سی او ڈی پہ جو کیش آن ڈیلیوری سم بولتے ہیں تو کیش آن ڈیلیوری کیوں کہ یہ دیکھیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی بڑا سائز ہوتا ہے تو اس پہ ٹی سی ایس پہ جو ہے یا دوسرے موڈل پہ جو ہے وہ کافی زیادہ چارٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی جو ہمارے پاس سی او ڈیو ماؤنٹ ہوتی ہے وہ پچی سو دو ہزار تین سو ہزار لگ رہی ہوتی ہے تو وہ بھی ہم کروا دیتے ہیں آپ کو تو اسی طرح جو ہے ہمارے پاس جو کولر کی جو پرائز رہن جائے ہے وہ تقریبا 14 5 سے شروع ہوتی ہے اور ہمارے پاس تقریبا 45 تک جاتی ہے اس میں سارے موڈل آویلبل ہیں تو اسی طرح نیکس ویڈیو ملتے ہیں تب تک کیلئی اللہ حافظ